اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بند ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل آج 23 اکتوبر 2023 ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اٹلی یورپ سے تازہ ترین خبریں لے کر اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے تو دوستو اپنی جو پہلی نیوز اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ اٹلی میں مقیم پاکستانیو سمیت دیگر غیر ملکی افراد کی گرفتاری سے متعلق بڑی خبر ہے جبکہ اٹلی حکومت کی طرف سے غیر ملکی افراد کو ڈیپورٹ کرنا بھی شروع کر دیا گیا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نہ صرف اٹلی بلکہ یورپی ممالک کی جانب سے اپنی سرحدوں پر سخت کنٹرول شروع کر دیا ہوا ہے اور جو سیکیورٹی کا نظام ہے اسے بھی انتہائی سخت کر دیا گیا ہے جبکہ اطالوی وزارت داخلہ متی و پیانتے دوزی کی جانب سے جو خاص بیان دیا گیا ہے اس میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اٹلی میں بھی دہشت گردی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وزارت داخلہ کی جانب سے جو ریپورٹ آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اٹلی میں اٹھائیس ہزار کے قریب ایسے غیر ملکی ہیں جن کو اس وقت شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے جو کہ اٹلی کی سیکیورٹی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں خیال رہے دوستو ان اٹھائیس ہزار سات سو سات افراد میں دو سو کے قریب اسرائیلی لوگ ہیں جبکہ باقی اور دیگر ممالک کے بتایا گئے ہیں جن میں پاکستانی بھی شامل ہیں اور اس وقت وہ حکومت کی نظر میں ہیں ان کے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے اٹالین انٹیلیجنس والوں نے جس کی وجہ سے نئے سی پی آر قائم کیے جا رہے ہیں اور ان پر بھی تیزی سے کام کرنے کا کہا گیا ہے باقی اب آپ کو یہاں پر پاکستانیوں میں دیگر اور ممالک کے لوگوں کی جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس سے متعلق بھی بتا دیں تو دوستو اٹلی میلانوں سے دو گرفتاریاں ہوئی ہیں جن کا تلق مصر سے بتایا گیا ہے جبکہ ان میں سے ایک مصری کے پاس اٹالین چتہ دنانزہ مطلب کے اٹالین شہریت بھی ہے اس کے علاوہ اطالوی وزارت داخلہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ تیونس سے جو لوگ کشتیوں کے ذریعے آئے ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جن میں پاکستانی بھی شامل ہیں جبکہ ایک پاکستانی جس کی گرفتاری ہوئی ہے وہ دوہزار سترہ سے اٹلی میں مقیم ہے جبکہ کام کی غرض سے وہ فرانس میں بھی رہ چکا ہے اور اس پاکستانی کی عمر چوبیس سال بتائی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ یہ پاکستانی اٹلی میں لڑائی جگڑوں کے کیسز میں ملوث تھا جس کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ دوستو ڈیپورٹیشن کی بات کریں تو دوستو ابھی تک یعنی کہ اس روان سال دوہزار تئیس میں ستاون غیر ملکی افراد کو اٹلی سے ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے اور ریسنٹلی یعنی کہ گزشتہ دن بھی دو لوگوں کو جن کا تلق تیونس سے بتایا گیا ہے ان کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے باقی دوستو اٹلی میں غیر ملکی افراد پر سخت کنٹرول شروع ہو چکا ہے اور گرفتاریوں کے ساتھ ہی فورن ڈیپورٹ بھی کیا جا رہا ہے اور آپ کی تمام سوشل میڈیا اور دیگر ایکٹیویٹی پر بھی اس وقت نظر رکھے ہوئی ہے اٹالین حکومت جبکہ باقی یورپی ممالک سے بھی جو ہمیں دیکھتے سنتے ہیں وہ بھی احتیاط کریں کیونکہ اس وقت پورے یورپ میں ہی غیر ملکی مطلب کے استانیری افراد نظر میں ہیں کوئی بھی ایسی ٹرانزکشن نہ کریں جو کہ آپ کے لیے خطرے کا باعث بنیں اور نہ ہی سوشل میڈیا پر یا پھر کالز پر ایسی ویسی بات کریں جس سے انٹیلیجنس والوں کو یہ لگے کہ آپ اٹلی یا پھر یورپ کی سکیورٹی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں باقی دوستو ہمارا کام ہے آپ کو خبروں کے ذریعے اگائی فرام کرنا آگے آپ کی اپنی مرضی ہے باقی دوستو اس کے بعد اپنی اگلی نیوز اپ ڈیٹ کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ یکم نومبر دوہزار تئیس سے ایک اور نیا قانون غیر ملکیوں پر لاغو ہونے جا رہا ہے جس سے لاکھوں غیر ملکیوں کا مستقبل اب خطرے میں ہے تو وہ ہمارے دوست بھائی جو ہمیں یورپی ملک سویڈن سے دیکھتے اور سنتے ہیں یہ خبر اور یہ قانون ان کے لیے یکم نومبر سے لاغو ہو رہا ہے چاہے آپ کے پاس سویڈن کا آلریڈی ورک پرمٹ ہے یعنی کہ لیگل ڈاکومنٹس بھی ہیں تو بھی آپ کے لیے خطرہ ہے کیونکہ آپ کو سویڈن چھوڑنا پڑ سکتا ہے تو دوستو سویڈیش حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ایسے افراد جو سویڈن کے ورک پرمٹ پر ہیں اس کے لیے کم سے کم تنخواہ کی جو شرط ہے وہ ستائیس ہزار تین سو ساٹھ سویڈیش کورونا ہونا لازمی ہے یعنی کہ اس نئے قانون کے تحت خیال رہے اس سے پہلے تیرہ ہزار سویڈیش کورونا کی اگر آپ کے پاس کام کی آفر ہوتی تھی تو آپ اس کو شو کروا کر سویڈن میں ورک پرمٹ لیتے تھے لیکن اب یکم نومبر سے جو نیا قانون ہے اس کے مطابق ستائیس ہزار تین سو ساٹھ سویڈیش کورونا کی شرط رکھ دی گئی ہے اور اس صورت میں ہی آپ اب سویڈن میں ورک پرمٹ لے سکیں گے یعنی کہ اتنی سیلری کی اگر آپ کو کام کی آفر آتی ہے جبکہ جو پہلے سے سویڈن میں ورک پرمٹ پر ہیں ان پر بھی یہ قانون لاغو ہوگا اگر آپ کے پاس ستائیس ہزار تین سو ساٹھ کرونا ہوں گے تو ہی آپ اپنے ورک پرمٹ کو رینیو کروا سکیں گے باقی دوستو خیال رہے جن کے پاس سویڈن کے پکے ڈاکومنٹس ہیں اس نئے قانون کا اطلاق ان لوگوں پر نہیں ہوگا باقی وہ ہمارے دوست بھائی جو کہ ہمیں سویڈن سے دیکھتے اور سنتے ہیں اگر ان کو اس نیوز کا لنک چاہیے ہو تو آپ کامنٹ باکس میں بھی ہمارے سے پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اب اپنی اگلی نیوز اپ ڈیٹ کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ چتہ دنانزہ مطلب کے نیشنالٹی کو لے کر آ رہی ہے تو دوستو یہ بڑی خبر بھی غیر ملکیوں کے لیے بڑی خبر ہے کیونکہ اس میں ڈرائریکٹلی مسلمانوں کو نیشنالٹی نہ دینے کا کہا گیا ہے اور ایسا یورپی ملک سپین کی ایک سیاسی جماعت ووکس کی جانب سے کہا گیا ہے جس میں اس سیاسی جماعت کی جانب سے تجویز پیش کی گئی ہے کہ سپین میں ایک تو مسلمانوں کے درمیان جو ہے گیرہ تنگ کیا جائے اور انہیں سپینش نیشنالٹی بھی ہرگز نہ دی جائے جو کہ ایک نفرت انگیز تجویز ہے جس پر باقی کی سپین کی سیاسی جماعتوں کی طرف سے ووکس جماعت کی اس تجویز کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے باقی وہ دوست بھائی جو ہمیں سپین سے دیکھتے سنتے ہیں وہ بھی اس نیوز کا لنک جو ہے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں باقی دوستو اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر سے اٹلی کی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ اٹلی حکومت کی طرف سے اٹلی میں ورکرز کے لیے بڑی اور خوشخبری کی نیوز ہے کیونکہ اطالوی حکومت کی طرف سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے خاص طور پر ورکرز کے لیے تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت کی طرف سے کونیو فسکالے میں کٹوٹی کی جا رہی ہے جس سے اٹلی میں ورکرز کے جو بوستہ پاگاہ ہیں ان میں ان کو کچھ اضافی رقم مل رہی ہے لیکن اب دوستو حکومت کی طرف سے جو بڑا فیصلہ کیا گیا ہے وہ بھی خود نیوز ہے وہ یہ ہے کہ اگلے سال دوہزار چوبیس میں بھی اس اضافے کو حکومت کی طرف سے برقرار رکھا جائے گا اور نئے اطالوی بجٹ میں بھی اس پر بقاعدہ طور پر منظوری دے دی گئی ہے جو کہ اٹلی میں ورکرز کے لیے خوشخبری کی نیوز ہے کیونکہ اگلے سال میں بھی یہ تنخواہوں میں اضافہ ملے گا چاہیے اضافہ اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن کچھ نام ملنے سے تھوڑا ملنا بھی بہتر ہے باقی دوستو اس کے بعد اٹلی امیگریشن کی بات کریں تو اٹلی میں پہلے سے مجود جو افراد ہیں یعنی کہ جو بغیر ڈاکومنٹس کے ہیں ان کے لیے آج بھی حکومت کی طرف سے کوئی نئی نیوز اپ ڈیٹ نہیں دی گئی جبکہ جنہوں نے فلوسی امیگریشن کے تحت اٹلی میں آنا ہے ان کے لیے ہم پہلے بھی اپنی گزشتہ ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ کلک ڈے تین بار ہوگا مطلب کہ دو دسمبر چار دسمبر اور بارہ دسمبر اس لیے آپ اپنے ڈاکومنٹس تیار رکھیں کلک کرنے کے لیے جبکہ جنہوں نے ستائیس مارچ دوہزار تیس کی فلوسی امیگریشن اپلائی کی تھی اور ان کے نولہ استہ نکلنے کے بعد وہ اٹلی میں بھی آ چکے ہیں تو ان کو یہاں پر واضح کر دیں چونکہ آپ نے اگلے آٹھ دنوں میں کستورے میں جانا ہوتا ہے اپنے کام کے مالک کے ساتھ یعنی کہ اپنی انٹری کے لیے تو دوستو اس وقت کستورے میں جو فنگرز کی ڈیٹ مل رہی ہیں سجورنوں کے لیے کافی لیٹ مل رہی ہیں یعنی کہ چار چار ماہ کے بعد کی باقی جنہوں نے کستورے میں اپنے کام کے مالکوں کے ساتھ جانا ہے ان کو بھی اپوائنمنٹ نہیں مل رہی اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت اٹلی میں کستورے پریفتوروں میں اپوائنمنٹ کے معاملے کو لے کر کافی زیادہ پریشانی چال رہی ہے جبکہ جن لوگوں نے اپنی پرمیسودی سجورنوں کو رینیو کروانا ہے یا پھر نئی بنوانی ہے فنگرز دینے ہیں سب کو اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سٹاف کی کمی ہیں اور پہلے سے پینڈنگ کام ہے اس لیے آپ کے پاس انتظار کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں باقی دوستو یہ تھی ابھی تک کی کچھ اہم اور خاص خبریں اٹلی یورپ سے ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میز بانڈ ڈی جے کو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں نئی اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ